اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنو فوڈ اور آج ہم بنائیں گے آڑو کا جوس گرمیوں کے موسم میں تھنڈا تھنڈا جوس سب کو ہی پینا بہت پسند ہوتا ہے اور آڑو جو ہیں وہ سیزن میں آ ہی چکے ہیں تو اس لیے میں سوچا آج میں آپ کو تین طریقوں سے سکھاؤں گی کہ ہم یہ گرمے جوس کیسے تیار کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کیسے تیار کریں مہمانوں کے لیے کیسے تیار کریں اور دوسرا اگر آپ ڈائیٹ کانشیس ہیں تو آپ اپنے لیے کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سیمپل اور آسان ریسپی ہے تو آپ اس کو ذرا غور سے باش کریں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی تو بس ہم نے جو ڈائیٹ کے لیے پہلے ہم بناتے ہیں نا جو لوگ ڈائیٹ کانشیس ہیں ڈائیٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بیسٹ ہے آڑو کا جو جوس ہوتا ہے آڑو ویسے بھی کھا لیں تو بہت فائدہ مند ہے لیکن جوس بنا کے اگر آپ اس کو پییں گے تو آپ کو بہت تیزیس کا فائدہ محسوس ہوگا تو بس اپنے سمپل کیا کرنا ہے آڑو کٹ کر لینے ہیں جو گرینڈر جگ ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اگر آپ اور تیزیس سے وزن گرانا چاہتے ہیں تو صبح سے شام ایک تو واک کرنے کی عادت بنا لیں اور تھوڑا سا ہاتھ روکے کھانا کھائیں اور بس زیادہ سے زیادہ یہ جوسز وغیرہ لیں گرمیوں میں فالسے کا جوس بھی ویڈ کو کم کرتا ہے اور آلو بخارے کا جوس بھی ویڈ کم کرتا ہے اسی طریقے سے آڑو بہت زبردست ہیں امروض بہت زبردست ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے آڑو کٹ کر لی ہیں نمک نہیں ڈالنا آپ نے تو میں نے اس میں ڈالا ہے کالا نمک کالا نمک ویسے حازمدار ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے لیکن جو سفید نمک ہوتا ہے وہ بھی ہمارے جسم کے اندر پانی کی تھیلیاں بنا دیتا ہے جس کے وزن تیزی سے بڑھتا ہے اس لئے نمک کا استعمال کم سے کم کریں تو میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے سمپل اور سادہ پانی ڈالنا ہے آپ نے کوئی تھنڈا پانی نہیں لینا کوئی برف نہیں ڈالنی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جی تھوڑا سا ریفریکش ہو ذرا جی تھنڈا ہونا چاہیے تو پانی تھوڑا سا تھنڈا لے سکتے ہیں لیکن برف کا استعمال آپ نے اس میں بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے اور دیکھیں میں نے اس کو سمپل گرائنڈ کر لیا ہے کیونکہ میں بھی تھوڑا سا یعنی کہ ڈائیٹ کو انشیس ہوں تو میں بھی تھوڑے سے ایسے ٹوٹ کے بارا کرتی رہتی ہوں کہ ڈائیٹ جو ویٹ ہے وہ مینٹین ہی رہے تو بس سمپل آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے ایزٹیس ہی لیں گے تو یہ آپ کو فل فیل کروائے گا یعنی کہ نا فل فیل کروائے گا پیر بھرا بھرا لگ رہا ہے جیسے نا روٹی کم کھانے کی طلب ہوگی تو آپ یہ بس پورا ایک کب مگ لے لیں دوپہر میں صبح ناچتہ کر لیں جو بھی ہلکا پھلکا آپ ناچتہ کرتے ہیں وہ کر لیں دو گھنٹے بعد آپ یہ جوس لے لیں دوپہر میں سیلٹ لے لیں یہی طریقے کار ہوتے ہیں جو اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے تو اس میں جو بیسٹ ہے نا آج کل بس گرمیاں آگئی ہیں اور گرمیوں کے فروٹ سے فائدہ اٹھائیں اور فلیور فل بنانے کے لیے میں اس میں لیمن ہی چھوڑ لیا ہے لیمن بھی بہت تیزی سے ہلپ کرتا ہے یہ بھی فیٹ کٹر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہو گیا آپ کا ڈائیٹ کا یہ جوس ایک تیار ٹھیک ہے جو ہم نے آڑو سے تیار کیا ہے سیمپل اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جوس کی طرف جو ہم بچوں کے لیے گھر میں ریگولر بناتے ہیں بچے تو ظاہر پھیکا نہیں نا پییں گے ان کو تو تھوڑا فلیور چاہیے اور بس ان کو ریفرش ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں مزید میں نے اس میں آڑو ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہم فلیور فل بنانے کے لیے اس میں ہم جائن ڈالیں گے نمک ڈال لیں گے یعنی چینی ڈالیں گے اس میں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون تو میں نے لیا ہے کالا نمک اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے اس میں سفید نمک یہ ہم گھر میں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں مہمانوں کے لیے بھی ایسے ہی بنا سکتے ہیں دو سے تین ٹی سپون آپ اس میں ڈالیں چینی ایک لیمن نہیں چوڑ لیں اور کوشش کریں کہ جو ہوتے نا تھوڑے سے نرم والے آڑو وہ اس کا زیادہ مزید کا ٹیسٹی بنتا ہے جوز جو سخت ہوتے ہیں کڑک ہوتے ہیں وہ اتنے ٹیسٹ فل نہیں لگتے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن تھوڑے نرم سائٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں بس اب ہم اس میں برف ڈال لی ہے اور سمپل آپ چلڈ پانی ڈال لیں یا سادہ پانی ڈال لیں اسے گرائنڈ کر لیں تو یہ بلکل سمپل بن جائے گا بچوں کے لیے گھر میں جیسے ہی سکوٹس ہیں اور ریفریش کرنے کے لیے آپ یہ بنا کے دے سکتے ہیں تو آڑو تو موسم میں آئی رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں لیکن بچوں کو چھان کے ہی پینا پسند ہے ٹھیک ہے تو موٹی چھنی میں چھانے باریک میں نہیں آپ نے چھاننا اور بس سمپل یہ دیکھیں کتنا زبردست جو آڑو کا جوس ہے وہ گھر میں بن کے تیار ہے بزار سے بھی زیادہ مزے کا صاف سترہ بناوا یہ جوس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ میں اس کو تیسے طریقے سے بنا رہنا آپ کو سکھاتی ہوں اور وہ طریقہ ہے جیسے مہمان آرہے ہیں کوئی سپیشل گیسٹ آرہے ہیں اور ہم اکثر جوس کارڈنر وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہی جوس جو بزار میں ملتا ہے سیم یہ وہ ریسپی ہے تو اس میں بھی کیا کیا ہے میں نے آڑو ڈال دی ہیں کٹ کر کے ساتھ ہی میں نے ڈالی ہے اس میں چینی دو سے تین چپ سپون لے لیں وہی ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون سفیر نمک اور لیمن لیمن کے آپ نے بیج لازمی نکال لیں کیونکہ وہ آپ اگر بیج بھی اگر گرینڈ کر لیں گے تو کڑواہٹ آجائے گی جو بالکل فلیور میں اچھی نہیں لگی آپ کو سمجھ جائے گی کسی کڑواہٹ کس چیز کی ہے ٹھیک ہے تو لیمن کے بیج نکال کے اس میں لیمن رو چھوڑ لیں خوب سار اس میں ڈال دیں برف تو اس میں سپیکشل کیا ہے جی اس میں ہے سوڈا وارٹر تو یہاں پہ پانی کی جگہ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر سوڈا وارٹر تو یہ کین کریں یہ بہت اچھا آپ کا یہ برنک ہے یہ آڑو کے ساتھ بن کے تیار ہوگا بس یہ دیکھیں اس کو ہم کر لیں گے گرائنڈ اور یہ زبردست سوڈے فلیور میں بہت تیزتی لگتا ہے تو اگر آپ کی کوئی سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں یا آپ خود پینا چاہتے ہیں بچوں کے لیے بنائیں بن کے لیے کتنے سمپل ہیں آسان ہیں گھر میں آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ ڈائیٹ کرتے ہیں تو یقین کریں اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے آپ نے بچوں کے لیے بنا کے دیں مہمانوں کے لیے بنائیں اور بس اس موسم میں جتنے بھی فروٹس ہیں ان سب سے فائدہ اٹھائیں اور میں کہتی ہوں کہ جو فلوں میں یہ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے نا اپنی جگہ سب فروٹس کے اپنی افادیت ہے لیکن آڑو بہت بیسٹ ہیں آپ کے ویڈ کو کم کرنے کے لیے سپون اس میں لازمی رکھا کریں کیونکہ یہ نا ڈرین ہو کے اوپر کی سائٹ پر آ جاتا ہے سارا پلپ جو ہوتا ہے اس کا اور نیچے وارٹری جو ہے جو اس کا ٹیکچر وہ نیچے کی طرف رہ جاتا ہے تو اس سے ہلاتے ہوئے سٹا کے ساتھ آپ سپ لے سکتے ہیں اور چمت سے اس کو ہلاتے رہیں اس طریقے سے یعنی کہ سرف کریں اس کو تو یہ تینوں ریسپیز آپ کے لیے سپیشل سی تیار ہیں میں نے سوچا کہ چلیں میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو آپ کو بھی یہ ریسپی دوں تو یقیناً آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے اپنے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں کتنا دیکھنے سے ہی ریفرش لگ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھیں فالسوں کا شربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں ایک پاو فالسے انہیں پہلے اپنے اچھے سے دھو لینا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی جو ڈنڈیاں وارا ہوتی ہیں وہ صاف کر لیں اور دوسرا کوشش کریں کہ جو فالسے اچھے پکے وہ کھٹے میٹھے فالسے ہوتے ہیں جوز کے لیے وہی فالسے لیں گلے بھی نہ ہوں لیکن کچھے بھی نہیں ہونے چاہیے جو جو پکیا وہ فالسہ ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جوز میں تو اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں جن لوگوں کا ہون نہیں بنتا جیسے جن کا جگر کام نہیں کرتا انہیں چاہیے اس سیزن میں جو فالسے کا سیزن ہوتا ہے سے زیادہ سے زیادہ کچھا ہوئی یعنی کہ فالسہ خالی کھائیں بھی اور اس کا جوز بھی بنا کر پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ جوز کی ریسپی بہت سمپل اور آسان ہے پسند آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سمپل گرینڈر کے جگ میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ فالسہ تو یہ ایک پا فالسے میں تقریباً چھے سے آٹھ گلاس جوز بن کے تیار ہوگا اس میں میں نے چھے چمچ ڈال دی ہے چینی ایک تی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ساتھ ہی ایک تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک یہ دیکھیں یہ کالا نمک ہے یہ اب اپنے ٹیسٹ ایک آرڈنگ نمک اور چینی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سمپل اس کو پہلے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے چلا لیں تاکہ یہ آرام سے پیس جائے ایک دم آپ نے زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا پہلے اس کا ایک پیس تیار کر لیتے ہیں یہ فٹا فٹ سے ہی پیس جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں مزید پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ آسانی سے چھنجے تو آپ نے اس کو چھاننے کے لیے موٹیس راکھوں ہماری چھننی لینی ہے یہ دیکھیں سارا جو پلو ہے اس کا یہ تیار ہو گیا اس کے جو بیج ہیں یہ ہم الگ کر دیں گے کتنا سمپل اور حسان طریقہ ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں بچوں کو یہ گرم تھنڈا گلاس گرمیوں کے موسم میں ملتا ہے بچے بہت انجوائی کرتے ہیں اسے بچے تو کچھا جو فالسہ سمپل ہوتا ہے اس کو بھی نمک چھڑک چھڑک بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بچے ہو یا بڑے ہو یا آپ کے مہمان ہو سب کو ہی یہ فالسے کی جو ریسپی ہے شربت کی بہت پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے پاس فالسے شربت ہے یہ فالسو کا بن کے تیار ہے اس سیزن میں آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ بنا کر پی ہیں اس کے جو فادیت ہے وہ حاصل کریں جسم کی جتنے بھی ٹاکسز ہوتے ہیں جو گرمی جسم میں ہوتی ہے وہ سب اس سے ختم ہو جاتی ہے جن کا خون گاڑا آپ پسند آئی ہوگی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر میری ریسپ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہے چینل کو سب پہلا سسپنس تو یہ ہوتا ہے کہ تربوز اندر سے کیسا نکلے گا اور بس یہ دیکھیں لال سا تربوز ہے اس کو کچھ نہیں کرنا پہلے ہم کچھ پیسز کٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا سا شربت بنا کر سکیں تو یہاں پہ میں کچھ پیسز کٹ کی ہیں بڑے سائز میں اور کچھ چھوٹ چھوٹ چھنگ سے تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہم ڈالیں گے سرونگ کے ٹائم پہ گلاس میں سر کرتے ہوئے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک لے لیتے گرینڈر کا جگ اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو بڑے پیسز میں نے کٹ کیے ہیں تو یہ میں نے ایک پیٹ یعنی آپ حساب سے جتنا آپ بنا رہے ہوں میں چار گلاس کے حساب سے بن چینی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون کے جتنا میں اس میں ڈالا ہے نمک ہاف ٹی سپون کے جتنا میں اس میں ڈالا ہے کالا نمک اور کوٹر ٹی سپون آپ اس میں کالی میچوں کا استعمال کر سکتے ہیں پاوڈر لینا ہے ایک بڑی چھوٹکی میں ڈال رہی کھاتے ہیں انہیں بدحضمی کی شکایت ہو جاتی ہے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے چھوٹی سی ٹی ہوتے ہیں اور بیج کے پر چھلکا ہوتا ہے تو وہ ہم نے کیا کیا موٹی چھنی کے ساتھ چھان لیا تا کہ چھلکے جب پیئیں تو آپ کو چھان کریں پھر استعمال ملائیں چنگ سکٹ کیے تھے وہ بھی جوس کے اندر ڈال دی ہیں خوب ساری ہم اس میں ڈال جوس پی شربت بنا پی 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 لیتے ہی بڑا ریفریشنگ کا احساس ہوگا گرمی کی چل چلاتی دوپیروں میں یا آپ دوپیر ہو یا شام ہو تو تربوز دونوں ٹائم ہی اچھا لگتا ہے بہت مزا آئے گا جو چھنڈ چھنڈ چنگ سکتے تو اس کے ساتھ سپون ضرور سرون کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ اس کے چنگ کو بھی انجوائی کر سکیں یہ دیکھیں کتنا زبردست جوس ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے مہمانوں کے لئے یہ بنا پیش کریں جان چھڑھائیں اور گرمیوں میں تربوز ہوتا ہے وہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو فوراں سے مہمان آئے تو افت افت یہ ریفریکشنگ سا گلاس منا کر دیں اور اگر آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہے تو اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو یہاں میں نے جو آم دیئے ہیں یہ ایک کلو پکے ہوئے آم ہیں میتھے آم یہ رکھیں اور آم کے ساتھ جو آپ کو آم بیاں نظر آ رہی ہیں یہ میں نے لی ہے آدھا کلو ایک کلو آم اور آدھا کلو آم بیاں آم بیاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کٹ کر کے یہ کیسی ہونی چاہیے آپ نے بہت زیادہ کھٹی والی یا چار والی آم بیاں نہیں لینی بلکہ یہ دیکھیں ایسی آم بی جو تھوڑا چی کھٹی تھوڑا سو میتھی تاکہ ہم اس کو کھٹا میتھا فلیور دیں گے تب اس میں سیم ویسا ہی فلیور آئے جو بزار کا ہوتا ہے یہ دیکھ نیم کچھی لگ رہی آم بی لیکن یہ بھی کسی اندر سے کھٹی اور میتھی ہے کسی پر آپ نے آدھا کلو آم بیاں لے لینی ہے کچھل کا اتار کے تو آپ اس کسی بٹن میں کٹ کر لیں بٹن بلکل سلور کا یعنی سلور کیا تھا کہ آپ آم بیاں ابالیں تو کسی ایسے بٹن میں نہ ابالیں جس کا رنگ جو ہے جیسے سلور کے بٹن میں کوئی چیز ابالتے ہیں تو اس کا رنگ کالا پڑھ جاتا ہے شیاب کی جو فروٹی ہے یا جیم ہے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اب میں کیا کیا ہے ایک گلاس پانی ڈال کے آم بیاں کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے آم سوفٹ ہیں یہ آرام سے گرائنڈ ہو جائیں گے لیکن آم بیاں کچھی ہیں تھوڑی دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں بس اتنا ہی نرم کریں گے تاک یہ آسانی سے جگ میں گرائنڈ کے جگ میں پیس جائیں آپ اس کو پہلے تھنڈا کر لیں تو یہاں دیکھیں میں نے اس ایک کھلے بٹن میں ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا پانی بھی آپ کو نظر آرہ چینی تو چیزوں کی جو میجرمنٹ ہے بلکل پرفیکٹ ہے آپ نے سیم ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور میں پانی بتا دو اس میں کتنا پانی جائے پہلے میں آمبیاں بھالنے میں ڈالا تھا اور ایسے ہی ایک گلاس آپ گرائنڈ کرتے ہوئے ڈال سکتے ہیں یہ رکھیں ایسے حالانکہ آمبیاں ایسے بھی آرام سے گرائنڈ ہو رہی ہیں لیکن تھوڑا سا پتلا کر گرائنڈ کریں گے تو چھننے میں بہت آسان ہوگا یہ رکھیں تو ایک گلاس پانی میں اس میں ڈال دیا ہے تو چینی کا وزن آمبیو کا وزن تقریباً چار سے پانچ لیٹر تک یہ مہنگو فروٹی آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت سیمپل بزار سے ایک لیٹر کا ڈبا کو کتنا مہنگا پڑتا ہے اور ٹیس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہوتا بھلکل سیم طریقے سب نائیے گا تو یہ دیکھیں جو پانی میں چینی ڈالی تھی چینی اچھے سے گھل گئی تھی پیسٹ تیار کرا ہے آم کا اور کچھ آم یوں کا چھان لیا ہے تاکہ چھوٹے موٹے اس میں جو ریش وغیرہ ہوتے ہیں آم کے اب بالو والے آم تو نہیں آرہے لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹا موٹا اگر اس میں ہو تو وہ چھنج ہے اچھے سے تاکہ بڑا سمووو جو جو بن کے تیار ہو مہنگو کا جب دیکھیں پکن پڑھنا شروع ہو نمک بھی ایک ایسید ہی ہے یہ اس کو بلکل خراب نہیں ہونے دے گا ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے چلا کے تو بس اس کو اتنی دیر پکا لیں گے کہ ہلکا سا جو یہ ہے اس کی کونٹی چھوٹی سی روڈیوز ہو جائے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو پانچ سے سات میں پکانا ہے اس کی زیادہ کوکنگ ٹائمنگ نہیں ہے اور چھ مہینے بھی آپ فیج میں رکھے اگر استعمال کریں گے یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو دیکھیں پکتے ویسے سات سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس میں آپ کو کنارے پر نظر آرہ ہے کہ تھوڑا سا یہ نیچے کی طرف چلا گیا ہے اس میں بہت زیادہ پکن نہیں پڑتی بہت بڑے بڑے بال نہیں اس میں آتے یہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے تو آپ انتظار نہ کیجئے کہ یہ بھی اگلے گا تو پھر ہم نے سے بند کرنا ہے یہ اندر ہی اندر پک رہا ہے اور دیکھیں تھوڑا سا کونٹریٹی بھی کسی کم ہو گئی ہے اور تھنڈا کر کے سارا جو جوس ہے یہ بھر لیا ہے بہت ہی مزیدار یہ منگو فروتی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے چلد خوب بچہ تھنڈا کریں اس کو انجوائے کریں بچوں کو دیں مہمانوں کے آگے پیش کریں بزار سے مہنگ ڈبوں سے بہنگ جوس کے ڈبوں سے اور جو ہم فیزی ڈرنگ سوار استعمال کرتے ہیں بچوں کو فریش اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیں یہ دیکھیں گھر میں سستہ بھی پڑتا ہے اور یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور اس کی جب مٹھاس آپ چیک کر لیں بلکل سیم ویسی ہی ہوگی جیسے بزار سے ڈبا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک گلاس فروٹی لے لیں پانی بھی مکس کر بچوں کو دے سکتے ہیں کلر بھی کتنا پیارا ہے کوئی ہم نے لائک کا بٹن پرس کریں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہیں اسے پسند کرنے کی وجہ سے آگے سے آگے یوٹیوب سیجیسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیا کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بائی بائی